آج ہم نے زاکر نائک اور قطر کی سانٹھ گانٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے ستہ کی کنجی تیار کی ہے اس کے لیے ہم نے زاکر نائک کی کرائیم کنڈلی کو کھنگالا ہے آپ کے لیے اس کے زہریلے بیانوں کا ایک ریکیپ تیار کیا ہے کھیل اور کٹرپند کے کنیکشن کو ڈیکوٹ کیا ہے زاکر نائک نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے اسلام ایک عبدیشک کا چولہ اوڑ کر رکھا ہوا ہے لیکن اصل میں یہ زاکر زہریلہ ہے یہ خود کو اسلام دھرم کا پرچارک بتاتا ہے لیکن دھرم کی آنڈ میں یہ نفرت کا پرچار پرسار کرتا ہے بھارت میں اس کی پہچان ایک بھگوڑے کی ہے زاکر نائک بھارت میں موسٹ وانٹڈ ہے اس پر منی لانڈرنگ کے آروپ ہیں آتنکواد کو سمرتن کا آروپ ہے جو زہریلی تقریقے کرنے کے لیے خکھیات ہے جس پر یوہوں کے برین واش کے آروپ لگے ہیں زاکر پر دھرمانترن کے لیے اکسانے کا بھی آروپ ہے اس پر ہیٹ سپیچ کو لے کر کئی کیس درج ہیں جس کی وجہ سے سال دوہزار سولہ میں وہ بھارت سے بھاگ گیا تھا اور بچنے کے لیے ملیشیا میں جا کر شرنڈ لی لی دوہزار سترہ میں اسے بھارت سرکار نے بھگوڑا خوشت کر دیا تھا لیکن قطر جیسے دیش میں اس بھگوڑے کا مہیمہ منڈن کیا جا رہا ہے اسے آدرنیے بتایا جا رہا ہے قطر کے کئی پرحافشاری لوگ زاکر نائک سے مل کر خود کو دھنے مان رہے ہیں ایسے اب برین واش آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا قطر نے کبھی زاکر نائک کی زہریلی تقریقوں کو نہیں سنا کیونکہ یہ وہی زاکر نائک ہے جو کھلے عام دنیا کے لیے آتنک کا سب سے بڑا خطرہ رہے اوسامہ بن لادین کا سمرتھن کر چکا ہے جو کھلے عام آتنکوات کو بڑاوہ دیتا ہے جس کی نفرتی سوچ کے قارن دنیا کے کئی دیشوں نے اسے بین کیا ہے آج وشش طور پر اسلامی دیش قطر کے لیے ہم نے زاکر کے کچھ زہریلے بیان بھی نکالے موسیقی اب ذرا سوچیے جو اسلام کے پرچار کی آرن میں یوہوں کو جہاد کے لیے اکساتا ہے وہ قطر کا مہمان ہے سچ یہ ہے کہ زاکر کو اس وقت ملیشیا یا قطر میں نہیں بلکہ بھارت کی کسی جیل میں ہونا چاہیے زاکر نائک نے سال 1991 میں ایک اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن بنایا لیکن بانگلہ دیش میں ہوئے ایک آتنگ کی حملے سے زاکر کے کنیکشن کے بعد بھارت میں اس کے سنگٹھن پر بین لگا دیا گیا خود بھارت میں بھی زاکر پر منی لانڈرنگ قانون کے تحت کئی کیس درج ہیں زاکر کے نام کے آگے آئی پی سی کی سخت دھارائیں چپکی ہوئی ہیں ان میں دھارا 120 بھی، 153، 295، 298 اور 505 دو شامل تو زاکر نائک پچھلے تیس سالوں میں تیس سے زیادہ دیشوں میں گھوم گھوم کا نفرتی اور زہریلے بھاشن دیتا رہا ہے نفرت پھیلانے کے لیے زاکر کا سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا اور پیس ٹی وی رہا فیس بک اور ٹویٹر پر زاکر کے ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ فالوئر ہیں زاکر کے چینل پیس ٹی وی پر اس کے زہریلے بھاشنوں کو پرسارت کیا جاتا ہے لیکن دنیا کے کچھ دیش ایسے ہیں جن کے یہاں زاکر کی پہچان ایک کٹر پنتی کی ہے آپ کو وہ دیش بھی دکھا دیتے ہیں ان میں خود بھارت کا نام شامل ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کون کون سے دیش ہیں جہاں وہ کٹر پنتی کے دور پر پہچانا جاتا ہے اور اصل میں وہ ہے بھی صرف پہچانا ہی نہیں جاتا اس میں کناڈا ہے، برٹین ہے، بھارت میں تو ہے ہی ہے اس پر کئی طریقے کے کیس ہیں بنگلہ دیش ہے جہاں پر ایک آتنگ کی حملہ ہوا تھا اور اس میں اس کا کنیکشن کا ذکر ہوا تھا ملیشیا، حالانکہ ملیشیا میں وہ اس وقت رہ رہا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے اور شریلنگ کا، یہ وہ تمام دیش ہیں جہاں زاکر کی کنڈلی سب کو پتا ہے لیکن اس سب کے باوجود کٹر میں اس کو بلائے جاتا ہے اور اسے آدھرنیے کی اپادی دی جاتی ہے سوال یہ کہ آخر کٹر فوٹبال ورڈ کپ کی آر میں کیا گیم پلان کیا جا رہا ہے آخر فیفا ورڈ کپ میں کٹر پنتی چہرے کو بلانے کا مقصد کیا ہے ظاہر طور پر یہ ایک بڑا خطرہ ہے جس زاکر نائک کے زہریلے بیانوں کو سن کر آتنگیوں کی ٹیم تیار ہوتی ہے اس کی ٹیم کے کھلاری کیسے ہوں گے زاکر نائک کی اس ٹیم کا ڈریس کوٹ کیا ہوگا سچ یہ ہے کہ ان کے پاس فوٹبال نہیں بلکہ ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون ہوگی جس کے شریر پر جرسی نہیں بلکہ سوسائٹ بومبر والی جیکٹ ہوگی زاکر نائک کی ڈریم ٹیم ایسی ہوگی جو جیت پر ناچ کر یا ہس کر جشن نہیں منائے گی بلکہ جن کے جشن میں درشکوں کے شور سے زیادہ گولیوں کا شور ہوگا موسیقی